بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسپائر ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ کترہ اپنے گھر پہ بیٹھے آرام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں آپ بس اپنی ہیلپ کیجئے اپنا ساتھ دیجئے اس سے روزانہ سنیے لیکچر سے انجوائے کیجئے اور سیکھئے اپنے گھروں پہ بیٹھے دعا ہے کہ آپ خرید سے ہوں ہمارے حالات ملکی حالات بہتر ہوں آج یہ ایک بار پھر سے محمد بلال ازاد کے ساتھ کمیسٹی پڑھتے ہیں لیجی آج ہم نے لیکچر ٹین پڑھنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مالیکیولر فارمولا مالیکیول جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ٹوٹل جتنے بھی ایٹمز ہوتے ہیں ایچ ٹو او دو ہارڈوجن کے ایک اکسیجن کا سی سکس ایچ ٹویلو او سکس سی سکس ایچ ٹویلو او سکس گلوکوز چھے کاربن کے بارہ ہارڈوجن کے چھے اکسیجن کے ایٹمز ہیں ٹوٹل نمبر آف ایٹمز جو بتائے ایسے فارمولا کا نام کیا ہوتا ہے بلا مالیکیولر فارمولا لہٰذا اس کی ڈیفنیشن ہو گئی دہ فارمولا بچ گیوز دہ ٹوٹل نمبر آف ایٹمز پریزنٹ انہ مالیکیول اس ناؤن ایز مالیکیولر فارمولا اگزامپل دیکھتے ہیں ایس ٹو او دو کس کے ہیں ہارڈوجن کے تصویر خود بولتی ہے ذرا تصویر کو غور سے دیکھئے ہر چیز واضح بتا رہی ہے کہ اس میں دو ایٹمز ہیں کس کے ہارڈوجن کے اکسیجن کے کتنے ہیں ایک ایٹم ہے اکسیجن کا لیجئے ہمارے پاس ایک اکزامپل اور لیتے ہیں گلوکوز کا مالیک ادھر فارمولا کیا ہوتا ہے سی سکس ایس ٹویلو او سکس ٹوٹل نمبر آف ایٹمز بتا رہا ہے تو دیس اس ناؤن ایس مالیک ادھر فارمولا ساتھ میں نے آسانی کے لیے ایمپیری کے دفاع میں لکھ دیا ہے کیونکہ ہم پیچھے یہ ایکزامپل پڑ چکے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ کون ہے یہ کون ہے بھلا غور کیجئے دیکھئے تصویر کو دیکھئے غور سے دیکھئے پھر دیکھئے یہ بلیک میں کتنے ایٹم نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ کون ہو گیا یہ کاربن ہے میرے بیٹے کاربن ہے یہ کون ہیں ایچ 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 ہائیڈوژن کتنے ہوئے چھ سی سکس ایچ سکس دنیا اسے بنزین کے نام سے جانتی ہے درمیان میں جو چھوٹی چھوٹی ڈاٹر لائن سے اندر سرکل بنیا ہونا اس کا مطلب وہاں پائی بانٹھے آپ سیکنی میں پاڑیں گے بڑا دلچسپ پورا ایک چپر وہ بنزین کے اوپر ہی پڑیں گے بڑا زبردست ہے کہ وہ درمیان میں سرکل کو لگاتے ہیں بہرحال مالیکولر فارمولا کیا ہوتا ہے بنزین کا سی سکس ایچ سکس جو ٹوٹل نمبر آف ایٹمز بتائے اسے کیا بولتے ہیں مالیکولر فارمولا بولتے ہیں لیجئے مالیکولر فارمولا جو ہوتا ہے یہ کس کا ملٹیپل ہوتا ہے بھلا امپیریکل فارمولا کا کیا مطلب امپیریکل فارمولا کو ایک خاص نمبر سے ملٹیپلائی کریں ابھی ابھی ہم نے کہا اگزامپل لیجئے ہمارے پاس یہ بنزین کی تو اس میں ہمارے پاس کاربن کے چھے اور ہارڈوژن کے چھے ایٹمز کو کر کٹ کر دیں تو سیمپل ہو جائے گا وہ کیا ہوگا سی سکس ایس ایس سے سی ایچ بن جائے گا وہ کیا ہے امپیریکل فارمولا تو امپیریکل فارمولا کو اگر میں چھے سے ملٹیپلائی کروں سکس سے ملٹیپلائی کروں تو وہ کیا بن جائے گا مالیکولر فارمولا اس کا مطلب پھر کیا ہوا بھلا کہ امپیریکل فارمولا کو ایک خاص انٹیگر سے ملٹیپلائی کرنے سے ملٹیپلائی کرنے سے مالیکولر فارمولا بنتا ہے اب ایک اور بات سمجھائیں کہ کیا ہمارے پاس مالیکولر فارمولا is equal to n n mean کوئی نمبر کوئی ڈیجٹ اور اسے ملٹیپلائی کرنے ہے کس سے امپیریکل فارمولا اور n کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کوئی نمبر ہے کوئی ڈیجٹ ہے کوئی انٹیگر ہے آئیں دیکھتے ہیں کہ کچھ مالیکولر جن کے n کی ویلیو 1 ہوتی h2o سیمپل کریں بھلا اس کو ہو جائے گا نہیں ہوگا co2 سیمپل کریں بھلا اس کو ہو جائے گا نہیں ان کے سمال n کی ویلیو مطلب ان کے لیے ڈیجٹ جو ہے n وہ کیا ہے وہ 1 ہے تو ہمارے پاس امپیریکل فارمولا اور مالیکولر فارمولا سیم ہوگا کن کے لیے جن کے سمال n کی ویلیو unity ہوتی ہے one ہوتی ہے ان کے لیے انٹیگر کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اگزامپل آپ کے سامنے ہے اس کا نام آپ نے خود تلاش کرنا ہے پچھلے لیکٹر میں بتا چکا ہوں یہ اس کی خوبصورت ایک شکل سامنے ظاہر کر دی گئی ہے یہ کون ہے اس کی سائیڈ یہ میرے بیٹے بالکل لینئر سکچر ہوتا ہے یہ کاربن ہے یہ اکسیجن ہے اور یہ بھی اکسیجن ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ اچھا دیکھیں سی او ٹو ہے اسے سیمپل کریں بھلا اسے سیمپل ہو جائے گا نہیں یہی مالیکولر کا اصل فارمولا ہے یہی انپیریگل فارمولا ہے اس مطبع اس کے سمال n کی ویلیو کتنوں ہی one انٹیگر کتنا ہوا one ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں یہ کون ہے بھلا اور کیجئے خوبصورت شکل ایچ ٹو او ہے وارٹر ہے آنکھوں سے بہ جائے تو اسے آنسو کہتے ہیں سمندروں میں بھاگتا پھرتا ہے لہروں کی شکل میں یہ پانی ہے وارٹر ہے دیکھیں یہ کون ہے اکسیجن یہ کون ہے ہارڈوجن یہ کون ہے ہارڈوجن اس کا نام کیا بنا ایچ ٹو او وارٹر اچھا اسے سیمپل کریں بھلا اسے سیمپل ہو جائے گا کٹ کریں ٹو کو کسی ساتھ مر کٹ کریں گے نہیں یہی سیمپل ہے یہی اصل میں ایکچول فارمولا ہے جو ایکچول فارمولا آو دا مالیکل از کال مالیکل فارمولا ایکچول مین جو ٹوٹل نمبر آف ایٹم بتائے جو اصل میں فارمولا ہوتا ہے مالیکل کا لیجئے ہمارے پاس ایک اور ایکزامپل ہے یہ کون ہے امونیا کسی بھی ملک کی زرات وہ ڈیپینڈ کرتی ہے خادوں پہ اس دور میں سب سے بہترین خاد ہے یوریا اور یوریا کے لیے سب سے بیسک چیز ہے امونیا امونیا is very important سیکنڈ یر میں بھی آپ پڑھیں گے فرسٹ یر میں آگے جا کے چپٹر سکس کے اندر بھی اور چپٹر نائن کے اندر بھی اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھیں گے اچھا دیکھیں درہا میں نے لکھ دیا سمپل کریں بھلا کٹ کریں اس کو ہو جائے گا نہیں ہوگا سمال این کی ویلیو کتنی ہوئی ون ہوئی there are some compounds molecules have the same molecular formula as well as empirical formula لیجئے ہمارے پاس این کیا ہوتا ہے سمال این کیسے نکالنا ہے آگے ہم اگزامپل پڑھیں گے مالیکولر میعز کو نہ empirical formula میعز پہ ڈیوائیڈ کر دیجئے سمال این آجے گا اگزامپل 5 کرتے ہیں اگزامپل 5 میں ہمارے پاس جو چیزیں دی ہیں کاربن کی ہارڈوجن کی اکسیجن کی کاربن ہارڈوجن اکسیجن تینوں کی پرسنٹیج دی ہوئی ہے پرسنٹیج سے ہم کیا کریں گے empirical formula نکالیں گے اور پھر n نکالیں گے اور n اور empirical formula کو multiply کرنے سے کیا حاصل ہو جائے گا مالیکولر فارمولا لہٰذا اس کا empirical formula فائنڈ کرنا ہے پھر ہم نے اس سے کیا فائنڈ کرنا ہے مالیکولر فارمولا تو empirical formula پہلے فائنڈ کریں گے تو پھر n سے multiply کریں گے نا پچھلا لیکچر empirical formula کا تھا کوشش کیجئے اسے ایک بار پھر سے سننے کی ایک نکام سی کوشش تو کریں اسے سن لیجئے اچھا دیکھیں ہمارے پاس empirical formula ملوم کرنے کے چار سٹیپ تھے پرسنٹیج کہ جناب اس کے اندر کتنے پرسنٹ کاربن کتنے پرسنٹ ہائیڈو جنگ کتنے پرسنٹ سیجن ہے پرسنٹیج پھر نمبر اف مول مطلب نمبر اف گرام ایٹم اٹامک ریشو اور چوتھا سٹیپ کیا تھا اگر شارعے میں ویلی ہو فریکشنل ویلی ہو پوائنٹ میں ہو تو اسے ملٹیپیک کرنا ہے کس کے ساتھ ایک اچھا دیجر کے ساتھ جب فارمولا آجے گا تو ابھی ابھی میں نے کو بتایا مالک فارمولا کیسے نکالنے آئیں چیک کرتے نکالتے فارمولا نکالنے کے لیے پہلے سٹیپ کیا ہوتا ہے پرسنٹیج دی ہوئی ہے سٹیپ وان کلیر ہمیں سوال والے نے خود بتا دی ہے پرسنٹیج کتنے پرسنٹ کاربن کتنے پرسنٹ ہائیڈو جن کتنے پرسنٹ اکسیجن تو لیجئے نیچے میں لکھ دیا پرسنٹیج دی ہوئی ہے دوسرے سٹیپ کیا ہوتا ہے نمبر آف مولز فائنڈ کرنے نمبر آف گرام اٹم فائنڈ کرنے تو جتنی پرسنٹیج ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے کس پہ مولر میز پہ کاربن کا مولر میز کتنا ہوتا ہے بارہ اس کی پرسنٹیج کو بارہ پہ ڈیوائیڈ کر دیجئے ہیڈوزن کی پرسنٹیج کو وان پہ ڈیوائیڈ کر دیجئے اکسیجن کی پرسنٹیج کو سولہ پہ ڈیوائیڈ کر دیجئے آئیں کرتے ہیں نمبر ٹو سٹیپ سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے نمبر آف گرام اٹمز نکالنا کیسے نکالیں گے کاربن کے نکالتے ہیں کاربن کی پرسنٹیج کو میں نے بارہ پہ تک سیم کر دیا ہے جواب آپ کے سامنے ہے آئیں ہائیڈوزن کی پرسنٹیج سے اس کو وان پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے گرام اٹمز فائنڈ کرتے ہیں لیجئے نمبر آف گرام اٹمز آف ہائیڈوزن اسے ہم نے کیا کرنا ہے پرسنٹیج کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کس کے اوپر ون پرنٹ زیروں زیروں ایڈ گرام پر مول مطلب ون کیا ہوتا ہے ہائیڈوزن کا مولر میس ہے یاد کر لیجئے لیں جواب آگیا مولز آگئے اگر ہمارے پاس آٹومک میس پر ڈیوائیڈ کر دیں پیشلی لیکچر میں یہ بتا چکا ہوں میں گرام اٹم نکالنے کا طریقہ اور یہ ہم نے پرسنٹیج جو تھی وہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دی کس کے اوپر سولہ کے اوپر اور اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے مولز آگئے پہلا سٹیپ پرسنڈیج حل تھا نمبر ٹو مولز مولز کے بعد تینوں کے مولز سامنے لکھ لیں اور ان میں سب سے چھوٹی ویلیو دیکھیں تو سب سے چھوٹی ویلیو ہے نا تینوں کے مولز کو اس پر تقسیم کر دیں ڈیوائیڈ کر دیں یہ کیا نکل آئے گا آٹومک ریشو آئیں کرتے ہیں لہٰذا آٹومک ریشو نکالنی ہے کیسے سب کے مولز آپ کے سامنے آگئے کاربن کے 5.45 ہائیڈوجن کے 5.45 آکسیجن کے 1.82 تو ان میں سب سے چھوٹی ویلیو کون سی ہے 1.82 آکسیجن کی یہ والی تو سب کو کیا کیجئے 1.82 1.82 1.82 پہ ڈیوائیڈ کر دیجئے لیجئے ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا لیں ہمارے پاس ویلیو آگئی ہے یہی ہے کیا ایمپیریکل فارمولا چوتھا سٹیپ میں نہیں لگاؤں گا یہاں پہ ایمپیریکل فارمولا کیوں نہیں لگاؤں گا بھلا کیونکہ ویلیو میرے پاس اشاریہ میں نہیں آئی پوائنٹ میں نہیں آئی ویلیو فریکشنل نہیں ہے یہ تو میرے پاس جواب آگیا سی کتنی تین ہڈوڈن کتنی تین اکسیدن کتنی ایک جو ایمپیریکل فارمولا آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایمپیریکل فارمولا سے نکالنا ہے کیا مالک اندر فارمولا ایمپیریکل فارمولا سے مالکودر فارمولا کیسے نکالتے ہیں مالکودر فارمولا ابھی بھی پیچھے بتا کے برابر ہوتا ہے کس کے سمال N انٹو ایمپیریکل فارمولا N کیا ہے آئیں N ڈرائب کرتے ہیں لہٰذا فورٹ سٹپ اپلائی کرنا ہے N نکالنا ہے N کیسے نکالتے ہیں آپ نے مالکودر میس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے کس کے اوپر ایمپیریکل فارمولا میس پہ لیجی مالکودر میس پہ دیا ہوا ہے ایمپیریکل فارمولا میس پہ دیا ہوا ہے میں نے دونوں کو کیا کیا ہے ڈیوائیڈ کر دی ہے آنسر آپ کے پاس سامنے آگیا ہے ایمپیریکل فارمولا آپ کو دیا ہوا تھا C3H3O اور اب ہم نے کیا کیا N نکالا N ہمارے پاس ابھی ابھی دیکھا کتنا آیا 2 تو دیکھیں یہ 2 آیا ہے تو اس کو ہم نے اب کیا کرنا ہے اب 2 کو ایمپیریکل فارمولا سے ملٹی پلائی کرنا ہے تو کیا بن جائے گا مالکولر فارمولا بن جائے گا لیجئے مالکولر فارمولا اپٹین ہو گیا ہے اب ہمارے پاس ایک ایک ایکسرسٹ کے کوششن دیکھتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہے میں ہر لیکچر کے اندر اگزمپل بھی ساتھ کر رہا ہوں ایکسرسٹ کے کوششن بھی ساتھ کر رہا ہوں آپ کے ایکسرسٹ ساتھ حال ہوتی جاری ہے اسے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کوششن کو بالترتیب اندر پی آکے ترتیب دے کے بلکل ایک شکل بنا لیجئے گا نوٹس آپ کے تیار ہو جائیں گے اچھا ہمارے پاس ایک بڑی کمال کی چیز سراتنین دیا ہوا ہے اسے ہیپی کیمیکل بھی کہتے ہیں مکمہ نے لکھا ہوا یہ ہیپی کیمیکل جو ہیپینس مطلب سیڈنس کو دور کرنے کے لیے اکثر ٹیپلرس ملتی ہیں نا بزار سے تو آپ لیں کچھ ڈاکٹر سے تو وہ آپ کو اس کے اوپے لکھا ہوگا ہیپی کیمیکل وہ سراتنین ہوتا ہے آئیں اس کا سب سے بڑا مین کام کیا ہے سراتنین نا دماغ کے اندر ہمارے نا برین کے اندر نروز سسٹم ہے وہ جو نروز سسٹم ہے وہ پور جسم تک پیغامات لے کے جاتا ہے دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں ادھر سے کسی شہر نے ٹاچ کیا اوہ تیری خیر اوہ مچھر کاٹ کر گیا یہ مجھے کیسے پتا کہ میری بازو پہ مچھر کاٹ کر گیا اصل میں وہ کوئی ہے جس نے وہاں سے اس تکلیف کو اس پیغام کو میرے جسم کے ذریعے میرے دماغ تک پنچایا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں بیٹھے بیٹھے اوہ ادھر سے گرمی آ رہی ہے یہ گرمی کہاں سے آ رہی ہے مجھے یہاں سے کیسے پتا لگیا کسی نے مجھے پیچھے سے ٹچ کیا اور میں نے ایسے دیکھا کسی نے ٹچ کیا اس کا مطلب وہ جو ٹچ کیا ہے میرے جسم پہ کیا ہے میرے دماغ کو کیسے پتا وہاں سے کوئی ہے نا جو پیغام لیکن میرے جسم کے اندر سے دماغ تک آیا ہے وہ نرویمپلس ہوتی ہے اور وہ پتا ہے کون لے کے جاتا ہے وہ یہی ہے کیمویکل سراؤٹنین جو پیغام کو وہاں سے وہاں تک ٹرانسفر کرتا ہے آئیں دیکھتے ہیں سراؤٹنین کے اندر ہمارے پاس کیا کچھ دیا ہوا ہے اور ہم نے مالک ادھر فارمولا فائنڈ کرنا ہے یہ اس کا میں نے پہلے ہی فارمولا لکھ دیا ہے اس کی بیڑی خوبصور شکل آپ کے سامنے ظاہر کر دی ہے آئیں ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے مالک ادھر میس دیا ہوا ہے کاربن کی ہارڈوجن کی اکسیجن کی پرسنٹیج دیوئی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے بتایا تھا پہلے ایمپیریکل فارمولا نکال لیجی ایمپیریکل فارمولا نکالنے کے بعد اند نکال لیے اور اس سے پھر ملٹیپلائی کر دیجیے آپس میں اور ملٹیپلائی کرنے سے کیا حاصل ہو جائے گا مالک ادھر فارمولا تو دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سٹیپ ون پرسنٹیج دی ہوئی ہے نمبر ٹو نمبر آف مولز ابھی پیچھے کر کے آئے ہیں یہ آپ نے خود کرنا ہے نمبر آف مولز کیسے نکالیں گے بھلا جتنی جتنی پرسنٹیج دی ہے اس کو تقسیم کر دیے کس پہ مولر میس پہ کاربن کا مولر میس کتنا بارہ تو جتنی اس کی پرسنٹیج اسے بارہ پہ تقسیم کر دیں ہڈوڈن کی جتنی پرسنٹیج اسے ون پہ تقسیم کر دیں اکسیجن کی جتنی پرسنٹیج اسے سولہ پہ ڈیوائیڈ کر دیجئے نمبر آف مولز فائنڈ ہو گئے سیکنڈ سٹیپ ہو گیا تیسرا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے اٹامیک ریشو اٹامیک ریشو کیسے نکالنی ہے جتنے جتنے مول نکلے کاربن کے ہڈوڈن کے اکسیجن کے سب کے مول کو دیکھیں سب سے چھوٹی ویلیو کون سے ہے جناب یہ سب سے چھوٹی ویلیو ہے تمام کے مول کو سب سے چھوٹی ویلیو پہ کیا کر دیجئے تقسیم کر دیجئے یہ کون آئے گا امپیریکل فارمولا امپیریکل فارمولا نکلنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے امپیریکل فارمولا میس نکالنا ہے امپیریکل فارمولا جو آئے گا اس کا میس نکال لیجی اور میس نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ فائیو سمال این سمال این کیسے نکالنے ابھی پیچھے بتا کے آیا ہوں مالیکولر میس اوور ایمپیریکل میس اور اس کے بعد آپ نے ایک اور سٹیپ کرنا ہے کہ سمال این اور ایمپیریکل فارمولا کو آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے تو کیا آجائے گا مالیکولر فارمولا آجائے گا یہ ایک ہلکا سا میں نے اینڈ پہ ٹچ کر دیا ہے کہ امپیریکل اور مالک ادھر فارمولا میں کیا فرق ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سیمپلیسٹ فارم ہے اور یہ ایکچول ڈیپرینزنٹیشن ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم پرسنٹیج آف ایلیمنٹ سے فائنڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہم اکثر امپیریکل فارمولا ہو تو اس سے مالک ادھر فارمولا نکالتے ہیں اور ادھر دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ملٹیپل ہے کس کا امپیریکل فارمولا کا جبکہ امپیریکل فارمولا کیا ہے یہ سیمپلی فائیڈ ریشو ہے سادہ ترین ہول لمب ریشو ہے کس کی ایٹمز کی ان دونوں کے درمیان میں میں نے فرق کر دیا ہے کوئسنٹ جو آج آپ نے تیار رکھنے ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے آپ نے یا رکھنا ہے مالک ادھر فارمولا کیا ہوتا ہے اس ایکزمپلز دیجئے پھر آپ نے تیار رکھنا ہے امپیریکل فارمولا اور مالک ادھر فارمولا میں آپس میں کیا فرق ہے کیا ڈیفرنس ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے ایکسرسائز کا قوش اور ایک آپ نے ایگزمپل فائیو آج حل کی ہے وہ آپ نے تیار رکھنی ہے اس کے بعد آپ اپنا خیار رکھئے سارے لیکچر کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے اور نوٹ کرنے کے بعد اسے ایک دفعہ دھرائیے اور پھر اسے کیا کیجئے زبانی رکھئے یاد کیجئے زبانی یاد کرنے کے بعد اسے ایک دفعہ پھر سے زبانی لکھئے بار بار پیکٹس کیجئے لیکن ایک بات کا خیال رہے آج جو ہم نے مالکولر فارمولا پڑھا ہے نا اس کے لیے امپیریکل فارمولا پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے آپ نے پچھلے دو لیکچر سننے ہیں امپیریکل فارمولا فروم کمبسٹن آنالسز اور اس سے پیچھے امپیریکل فارمولا یہ تینوں لیکچر آپس میں ٹائی اپ کرنے ہیں تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں باتیں آپس میں مکس اپ نہیں کرنے دھیان سے تینوں لیکچر کو ایک دفعہ دوبارہ سننا ہے اور اس کے بعد ان کے کیا کر لینے ہیں نوٹس بنا لینے ہیں یہ مالکولر فارمولا اور امپیریکل فارمولا لونگ کوئسن بھی آ سکتا ہے میں نے بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں پہلے چپٹر میں سے نومیریکل بورڈ میں آیا کرتا تھا لیکن پیرنگ چینج ہو سکتی ہے کوئی بھی لونگ کوئسن آ سکتا ہے آپ نے اچھے طریقے سے دھرانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھنا ہے کیمیکلز کی دنیا بہت گہری دنیا اب بھی بات شروع ہوئی ہے آہستہ آہستہ ان کی زندگی کاربن ہارڈوزن کے اندر خسیں گے انشاءاللہ بڑا دلچسپ رہے گا میسیج یاد کر لیجئے پریارڈی ٹیبل کی کچھ لائنز آپ کو بتائی تھی وہ یاد کر لیجئے انشاءاللہ ایک دن میں پورا لیکچر پریارڈی ٹیبل پر بتاؤں گا آپ کو ساری لائنیں یاد کروا دوں گا ایسے فنگر ٹیپ پہ حالین اکی رب سے فریاد بی مجھ کا سرفرا بھائی سے نو فرنشپ بھائی علی گیا انڈیا سے تھائی لینڈ سسی جی سندھ پنجاب وہ سارا سستی بھی کرو من پھر کونی بھردہ کزندہ یہ سارے جملے ایسے پریارڈی ٹیبل یاد ہوگا بس آپ اپنا خیار رکھئے اور اسپائر کی کلوسز کو جائن کرتے ہوئے انجوائے کرتے رہیے شکریہ اللہ حافظ